اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے حمجہ سحیل اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں کہ ون انچ ٹوکن پرائس پریڈکشن کے بارے میں لیکن ابھی بہت سارے دوستوں کا اسرار تھا کہ آپ شورٹرم میں بھی آپ بتایا کریں تو اس لئے ہم آج ون انچ ٹوکن پرائس پریڈکشن اگست 2021 کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے یا جسے ہم ون انچ پرائس پریڈکشن اگست 2021 بھی کہہ سکتے ہیں تو اس کے اندر ایک تو ہم آج کا یعنی ٹوڈے میں ہم دیکھیں گے کہ مارکیٹ کی کیا مومنٹ ہو سکتی ہے اور آپ اس میں سے کیا چیزیں نکال سکتے ہیں آج ہم یہ بھی کوشش کریں گے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ون انچ ٹوکن پرائس پریڈکشن ٹوڈے کیا ہو سکتی ہے تو یہ والا چارٹ ہے جس کو ہم انیلائز کریں گے تو یہ والے چارٹ کی جو مومنٹ آپ کے سامنے ہے اور یہ آر یہ ویسا ہی موو کر رہی ہے جیسا کہ میں نے بتایا تھا جو میرے ٹارگٹ سے آل موس ان کو یہ ہٹ کر رہی ہے تو یہ ساری چیزیں بیس ڈون ٹیکنیکل انیلسز ہیں کیونکہ بعض وقت کچھ دوست کومنٹ کرتے ہیں کہ ہاں جی آپ ایسا نہیں ہو سکتا یہ ادھر جائے گی اوپر جائے گی نیچے آئے گی آپ ایسا کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے دیکھیں میں نے اب بات کرنے ہی ہوتی ہے بیس ڈون ٹیکنیکل انیلسز تو اگر ٹیکنیکل ہی چیزیں مجھے کچھ بتاتی ہیں تو میں نے آپ کو وہی بتانا ہے اگر کوئی فنڈامنٹل جمپ کر جاتا ہے کسی ایک کرپٹو میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر فنڈامنٹل کو روکنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ مارکٹ کو چیر پھار دیتا ہے ایک طرف لے جاتا ہے تو اب بھی ہم ون انچ ٹوڈے اور ون انچ نیوز ٹوڈے کے بارے میں بھی بات کریں گے یا ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ ون انچ اپ ڈیٹ ٹوڈے کیا ہے تو دیکھیں یہ والا چاہتا ہے اور اس کی ہسٹری میں آپ کو تھوڑی سی بتا دوں کہ یہ والی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سیونٹین جون ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون کو ون انچ ٹوکن پرائس پریڈکشن کے بارے میں میں نے ریلیز کی تھی جسے ہم ون انچ پرائس پریڈکشن ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون بھی ہم کہہ سکتے ہیں تو یہاں پر کچھ چیزیں ایسی تھی جو میں نے ایکسپلین کی تھی دیکھیں جب میں نے یہ سیونٹین کو ویڈیو بنائی تھی تو اس وقت اس کی پرائس تھری پائنٹ ایٹ ٹو ڈالر تھی یعنی چار ڈالر آلموس قریب تھی اور اس وقت مارکٹ ایک بل رن میں تھی تو میں نے جب یہ ٹیکنیکل انیلسز کی ہیں اور لوگوں کو بتایا کہ ہاں جی یہ دیکھیں میرے خیال سے مارکٹ کی جو مومنٹ ہے وہ کیسے کیسے ہونے والی ہے دیکھیں یہاں پر میں بیسکلی تمام لوجکس کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں کہ کون کون سی چیزیں فیکٹ کر رہی ہیں اس کو نیچے آنے میں کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جس کا ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں میں نے ون بائی ون جو ہے ڈیٹیل میں بتایا تھا تو اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے ہیں تو اوپر آئی بٹن پہ آپ کلک کر کے یہ ویڈیو میری دیکھ سکتے ہیں تو جس کے اندر میں نے یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایک نیلسز لانگ ٹرم کے لیے کیے تھے اور یہ ابھی تک جو ہیں وہ والیڈ ہیں یہاں پر میں نے بتایا تھا کہ یہ یہاں پر ایک سٹرانگ ریزسٹنس ہے تو یہاں سے مارکٹ نے ریجیکٹ ہو جانا ہے تو آگے اس کی جو پوسیبل موو ہے کہ میں نے بولا تھا کہ اگر اس نے اس کو توڑ بھی دیا تو میکسیمم یہ پائنٹ ڈالر تک جائے گا لیکن یہاں سے ریجیکٹ ہو کر اس کا فرس ٹارگٹ یہ ہوگا اور اس کے بعد سیکنڈ ٹارگٹ اس کا دو ڈالر کے یہ نیچے ہوگا یہ میں نے بڑی ہی زیادہ واضح اور کلیر آپ کو بتایا تھا اس کے پیچھے میں نے لوجکس جو تھیں وہ بھی بتا رہا ہوں کہ کیسے لوجک ہے یہ میکسیمم یہ ادھر تک جانا ہے اور اس کے بعد اس کا ٹارگٹ یہ والا بنتا ہے میں نے آپ کو پیچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا اور کافی بار میں نے یہ چیزیں ریپیٹ کی ہیں کہ یہ یہاں سے بھی نیچے سیدھا گر سکتا ہے اور ہپوسیبل ہے کہ تھوڑا سا اوپر جا کے نیچے آجا لیکن آنا اس نے نیچے ہی ہے یعنی جو آپ مرضی کر لیں اس کے فیکٹس یہ بتا رہے ہیں کہ اس نے آنا نیچے دیکھ کے پوری ویڈیو میں میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ ہاں جی اس نے نیچے ہی آنا ہے آیا کہ یا تو اوپر سے اس کو ٹچ کر کے نیچے آ جائے کیونکہ یہاں پہ بھی ایک بہت زیادہ سٹرونگ ریجیکشن تھی یا یہ یہاں سے ہی نیچے آ جائے کیونکہ آرڑی یہاں پر ایک بہت ہی بہت ہی زبردست قسم کی سٹرونگ یہاں پہ ریزیسٹنس کر رہے تھی تو میرا پہلا آپشن یہی تھا کہ اگر یہ اس کو توڑ دیتی ہے اس سیریے کو تو پھر یہ اس کو ٹچ کر کے آئے گی ادرواز اس نے یہاں سے ہی ریجیکٹ ہو جانا ہے اب ہم کیوں تھی انفرٹونیٹلی میں اس کو پبلشن میں کر سکا تھا اس چارٹ کو نہیں تو میں آپ کو رن کر کے دکھاتا تو یہاں پر جو ہے یہ نیچے آ رہی ہے مارکٹ اور دیکھیں اگزیکٹلی میں نے آپ کو بولا تھا کہ اس کا ٹارگر تقریباً ایک ڈالر بنتا ہے تو یہ ون پوائنٹ سکھ زیرو سینٹ تک ہی آیا ہے اور اس نے اس کو آلموسٹ بریک آؤٹ کر دیا ہوا ہے تو یہ دوبارہ یہاں پر بریک آؤٹ ہونے کے بعد ری ٹیسٹ ہو رہا ہے اور اس نے پھر دوبارہ ایک ویب نیچے کی لگانی ہے تو میرا آپ کو یہ مشورہ بھی یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ابھی بائی کرنا چاہتے ہیں یا میں آپ کو اگر ون انچ کوئن نیوز ٹوڑے کے بارے میں بتاؤں اپنی نیوز کے بارے میں بتاؤں تو میرا ماننا یہ ہے کہ یہ ابھی یہاں سے ایک بار اور ریجیکٹ ہوگا یہ جو آپ کو بل رن نظر آ رہا ہے یہ والا یہ ریئے کا جو بل رن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ only because کے بی ٹی سی نے تھوڑا سا موف کیا ہے کیونکہ آپ کیا سکتے ہیں کہ بی ٹی سی father edge تمام کرپٹو کرنسز کا تو جیسے وہ موف کرتا ہے ویسے باقی کرپٹوز بھی موف کرتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ بی ٹی سی کے ساتھ باقی کرنسز بھی موف کر رہی ہیں اور جیسے وہ نیچے آ رہے باقی کرنسز بھی نیچے آ رہی ہیں اور یہ دیکھیں اس نے نیچے آنا ہے اور میرا ماننا یہ ہے کہ ابھی یہ آنے والے وقت میں یہ والا لیول اس نے ٹچ کر لینا ہے تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ جیسے ہی یہ اس لائن میں داخل ہو یہ والی لائن جو میں نے ابھی ڈرا کی ہے یہ آپ کی جو لائن بنتی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ تقریباً بنتی ہے ڈیر ڈالر کے قریب بنتی ہے یعنی ایک اشاریہ پچاس ڈالر کے قریب بنتی ہے تو جیسے اس رینج میں داخل ہو آپ کے یہاں پہ پینڈنگز لگے ہونے چاہیے یعنی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ تھرٹی پرسنٹ اپنی ٹوٹل انیسمنٹ کا اب یہاں پر ایک آڈو لگا کے رکھیں اور باقی آپ کا تھرٹی پرسنٹ جو ہے وہ آپ کا اب تھرٹی کے بجائے فورٹی پرسنٹ جو آپ کا یہاں پہ ہونا چاہیے آہ ون ڈالر پہ آپ کے لیمٹ لگے ہونے چاہیے اگر آپ ون نینچ کے باہر ہیں تو اور اس کے بعد جو ہے چیزیں سامنے جو آتی ہیں کہ اگر یہ فردہ جو ہے تھوڑا نیچے جاتا ہے تو باقی کا آپ کا تھرٹی پرسنٹ کیپٹل جو ہے وہ کریش اگر مارکٹ ہو جائے تو اس کے لیے آپ کا یہاں پہ کیپٹل تھرٹی پرسنٹ ہونا چاہیے کیونکہ دیکھیں ہم کرپٹو کو ایزا ٹریڈنگ نہیں سمجھتے تو کرپٹو ایک ٹریڈنگ ہے کرپٹو ایک آرٹ ہے آرٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کو خود سے بنانا ہوتا ہے یہ کوئی فارمولا نہیں ہے ہم نے دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتے ہیں جو ہم نے خود دیکھنی ہوتی ہے اگزیمپل ابھی مجھے ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ دیکھیں جی میں ایک ادھر ٹرینڈ لائن ڈرا کر کے دیکھوں تو کیا نظر آتا ہے تو ٹرینڈ لائن مجھے یہ بتاتی ہے کہ محترم پہلی ٹرینڈ لائن تو یہ ڈرا کر رہی ہے کہ جب تک یہ بریک آٹ نہیں ہوگی میں اس کو باعث سمجھ نہیں رہا دوسری ٹرینڈ لائن اگر میں لگاؤں تو یہ دیکھیں دوسری ٹرینڈ لائن بھی مجھے یہ بتاتی ہے کہ محترم یہ دیکھیں یہ یہاں سے ریجیکٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب شاید آپ کو یہ معلوم ہو کہ میں نے فرسٹ جو ہے اس پوائنٹ کو اس پوائنٹ کے ساتھ ملایا مجھے یہ ٹرینڈ لائن مل گی ساری اور سیکنڈ میں نے اس پوائنٹ کو اس پوائنٹ سے ملایا تو ہمیں یہ ٹرینڈ لائن مل گئی اور یہ ٹرینڈ لائن کے اوپر ہی ریلائے کر رہی ہے اور ٹرینڈ لائن اور ایک یہ جو سپورٹ تھی ابھی ریزسٹنس میں تبدیل ہو گئی ہے تو یہ ریزسٹنس اور سپورٹ دونوں آپس میں یہ پلے کر رہے ہیں تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے جو وان انچ ٹوکن نیوز ٹوڈے میں میں نے آپ کو بتایا کہ ہم جو ہے یا وان انچ ٹوکن پریس پیڈکشن ٹوڈے میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ابھی آپ کو یہاں پر بائی نہیں کرنا ہے یہ ٹریپنگ اور یہ بائیرس کے لیے تو آپ اپنا پیسہ یہاں پر پھسا لیں گے دو ڈالر سے اوپر تو بہتر یہ کہ آپ تھوڑا سا مارکٹ کا ویٹ کریں مارکٹ نے اس ایریے میں فال کرنا ہے ایک بار اور جیسے ہی اس ایریے میں فال کرے گا آپ کے یہاں پہ پینڈنگ آڈرس لگے ہونے چاہیے چاہے وہ مارکٹ یہاں سے گھوم کم آ کے گھوم کم آ کے یہاں پہ آ جائے اور اس کے بعد اوپر کی طرف نکل جائے یا یہ جو ہے ایک یہاں سے ہی ایک سپائک مارے نیچے کی طرف ٹھیک ہے پوسیبل کچھ بھی پوسیبل ہے ٹھیک ہے ایک سپائک مارے سپائک مارنے کے بعد پھر جو ہے یہ اوپر کی طرف جو ہے یہ نکلنا شروع ہو جائے تو سب صورتیں پوسیبل ہیں لیکن میں اس کا جو زیادہ اس کا ہوں وہ یہ ہے کہ اس نے یہاں سے نیچے آنا ہے اور اس کے بعد اس کی مومت اوپر کی طرف ہوگی جب تک کہ اگر یہاں پر اس نے بائی ہونا ہے اگر اس نے یہاں پر بائی ہونا ہے تو اس کے لیے اس جیسی ایک کینڈل چاہیے اور والیم چاہیے کم سے کم اتنا یا کم سے کم اتنا والیم چاہیے اس کو اوپر جانے کے لیے کیونکہ جیسے ہی مارکیٹ جو ہے اس کو بریک آؤٹ کرے گی ٹھیک ہے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کم سے کم اتنی بڑی کینڈل بننی چاہیے اتنی بڑی کینڈل بننی چاہیے اگر اس نے بڑی کینڈل کے ساتھ کم سے کم اتنا بڑا والیم جو ہے نا وہ مجھے چاہیے اتنا بڑا والیم اتنا بڑا والیم اتنی بڑی کینڈل کے ساتھ لگائے گا پھر ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی کریکشن کرے گا اپنی ٹھیک ہے ایسے ایسے کر کے اور اس کے بعد جو ہے اس نے اوپر کی طرف جو ہے وہ نکل جانے تو یہ آج کی وان ایچ ٹوکن پریس پریڈکشن تھی اور اگست کے ماہ میں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو وان ایچ ٹوکن پریس پریڈکشن اگست آہ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون کی جو بات ہو رہی ہے تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اگست کے مہینے میں ابھی یہ رینج کرے گا تو بہتر یہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ریڈی رکھیں اگست میں اس نے اتنا موف نہیں کرنا لیکن اگست میں آپ بائنگ کے لیے تیار ہیں تو میرا ماننا یہ ہے کہ یہ جو اگست کے تیس دین ہے تیس کینڈلز بنیں گی جو ایک ڈالر تک آنے کے بارے میں اس کے بڑے اچھے چانس ہیں تو میں فیلال اس کا بائر ہوں لیکن ابھی بائر نہیں ہوں میں اس کا کم سے کم ایک اشاریہ پچاس ڈالر سے بائر ہوں پھر ایک ڈالر سے بائر ہوں اس سے پہلے میں وان ایچ ٹوکن کا بائر نہیں ہوں میں صرف دیکھ رہا ہوں کہ مارکٹ میرے ساتھ کر کے آ رہی ہے یا لوگوں کے ساتھ کر کے آ رہی ہے تو آپ محتاط رہیں اپنے پینڈنگ آرڈرز پینڈنگ لیمٹس لگا کے رکھیں تو پوسیبل ہے کہ مارکٹ ایک سپائک لگائے اور سپائک لگانے کے بعد اوپر نکل جائے تو یہ تھی آج کی وان ایچ ٹوکن پریس پریڈکشن یا وان ایچ پریڈکشن 2021 ہندی بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں تو اگر آپ کو میری وان ایچ نیوز ٹوڈے یا وان ایچ اپڈیٹ ٹوڈے اچھی لگی ہو یا وان ایچ ٹوکن نیوز ٹوڈے اچھی لگی ہو تو آپ نے مجھے ایک لائک کومنٹ لازم کرنا ہے اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ